بسم اللہ الرحمن الرحیم بزرگ ہستی کا نام ان کے والد نے سید عثمان رکھا مگر بعد میں انہوں نے لال شہباز کلندر کے نام سے دنیا میں شہرت پائی آپ کی پیدائش آزربائی جان میں موجود مروند گاؤں میں ہوئی آپ رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ نصب نمازہ رسول امام جعفر صادق علیہ السلام سے جا ملتا ہے جس طرح ہندوستان میں مہید دین چشتی اجمیری کی وجہ سے اجمیر کو شناکت حاصل ہوئی ہے اسی طرح سندھ میں سیون شریف کو حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے غیر معمولی عظمت حاصل ہے اس سرزمین کی یہ بری خوش نصیبی ہے کہ عالمی اسلام کے مختلف علاقوں سے اللہ تعالی کے برگزیدہ بندے یہاں تشریف لائے اور نیک ہدایات کے دریا جاری کیے آزربائی جان میں موجود ایک چھوٹے سے قصب مروند میں حضرت قبیر الدین احمد تقویٰ اور پرہزگاری میں اپنا سانی نے ہی رکھتے تھے حضرت سید محمد قبیر الدین کی کوئی اولاد نہیں تھی آپ کی زوجہ اس مسئلے کی وجہ سے اداس رہنے لگی تھی سید محمد قبیر الدین شاہ ہر رات تحید کے بعد بارگاہِ الٰہی میں منحاجات کرتے ایک رات محمد قبیر الدین شاہ نے مولا کائنات حضرت امام علی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور خواب میں ارض کرنے لگے یا امیر المومنین آپ میرے حق میں اللہ سے اولاد کے لئے دعا فرمائے کہ وہ مجھے فرزند عطا کرے مولا کائنات امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے آپ کو ایک فرزند کی بشارت کی وقت گزرتا رہا اور کچھ عرصہ بعد پانچ سو ستر یا پانچ سو تہتر ہجری با مطابق گیارہ سو ستتر عیسیمی میں اللہ نے امام علی علیہ السلام کے وسیلے سے محمد قبیر الدین شاہ کو ایک فرزند عطا فرمایا جس کا نام محمد عثمان رکھا گیا محمد عثمان کی عبددائی تعلیم آپ کی والدہ ماجدہ کی نگرانی میں ہوئی آپ نے صرف سات برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا حضرت شیخ منصور کی نگرانی میں علوم زہری کی تکمیل کی آپ نے کم عرصے میں ہی عربی اور فارسی زبانوں میں خاصی مہارت حاصل کر لی آپ کی والدہ محترمہ آپ کے بچپن میں ہی وفات پا گئی والدہ محترمہ کی وفات کے کچھ عرصہ بعد آپ اپنے والدہ محترم کے سائے سے بھی محروم ہو گئے ظاہری علوم کے حصول کے بعد آپ کا ذہن روحانی علوم کی طرف مائل ہوا چنانچہ آپ نے اس تعلیم کے لیے مرون سے سبزوار کا سفر بھی کیا ان دنوں وہاں جلیل القدر شخصیت سید ابراہیم ولی مقیم تھے آپ نمازہ رسول امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی اولاد سے تھے حضرت لال شہباز کلندہ رحمت اللہ علیہ حضرت ابراہیم ولی کی خدمت میں رہ کر علم حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے حضرت ابراہیم ولی نے حضرت لال شہباز کلندر کی صلاحیتوں کو پرحک کر جلد ہی علماؤں کی ایک محفل میں حضرت لال شہباز کلندر کو خلافت کی دستار سے نواز دیا پھر آپ اپنے وطن مرون سے اعراق تشریف لے گئے اور وہاں سے اعران تشریف لائے حضرت امام رضا سے روحانی و قلبی وابستگی کی وجہ سے آپ کے مزار پر حاضر ہوئے چند روز تک آپ حضرت امام رضا کے مزار پر رہے پھر آپ کو بقاعدہ گوشہ نشینی کا حکم ہوا آپ خان کاہر زمیہ میں مصروف عبادت رہے تاریخ نے لکھا ہے یہ سلسلہ چالیس روز تک جاری رہا اور آخری ایام میں آپ کو حکم ہوا کہ ہنجے بیت اللہ اور زیارت روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف حاصل کریں اس طرح آپ امام رضا سے روحانی اجازت ملنے کے بعد ہنجے بیت اللہ کے لئے روانہ ہو گئے عزیزان محترم امید کرتا ہوں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا وَمَا إِلَيْنَا إِلَّا الْبِلَاقُ الْمُبِينَ وَاسْسَلَامُ